اسلام علیکم سوڈنٹس میرا نام فاہد محمود ہے پی جی سی چونڈا میں اردو کا لیکچر آروم یہ ٹاپک حصہ نظم کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے حصہ نظم اور حصہ غزل دونوں میں سے تشریع کا سوال آتے ہیں ایک حصہ نظم میں سے دو طرح کا سوال آتا ہے ایک حصہ نظم میں سے خلاصے کا سوال آتا ہے دوسرا اس حصہ نظم میں سے تشریع کا سوال آتا ہے یعنی مجموعی طور پر پندرہ نمبر کا سوال حصہ نظم میں سے کنڈیکٹ کیا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خلاصہ کیسے لکھا جائے اس کے جو لوازمات ہیں اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ کیا ہے اس میں تو تین چار پانچ سے دست کے قریب وہ ٹیموٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہیں ان کو جارہ فردن فردن ڈسکس کرتے ہیں خلاصہ نام ہے مقتصر کرنے کا اور مقتصر کب کیا جاتا ہے چیز کو جب اس کی صحیح طرح سے سمجھ آگئی ہوتی ہے ہم نے کوئی سبق پڑھا ہے کوئی چیز پڑھی ہے تو جب تک ہمیں اس کی صحیح تفہیم نہیں ہوگی اس کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کو مقتصر اپنے یا اسی کے لفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ایک بات تو یہ ہے کہ خلاصہ چیز ہے کسی چیز کو مقتصر کرنے کا نام ہے اور مقتصر ہم کب کر بائیں گے جب ہم اس کے بارے میں اس کے لوازمات اس کے جو ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں منوان جزویاتی طور پر ان کا پتہ ہوگا پھر ہم اس کو مقتصر کر سکیں دوسری بات میں خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو مصنفن کتاب پر لکھا ہے آپ اسی کے الفاظ میں لکھیں وہی لکھیں یہ کوئی شرط نہیں ہوتی آپ اپنے الفاظ میں بھی بات بیان کر سکتے ہیں لیکن بشرتے کے بات صحیح ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی جو ابحام یا بڑے بڑے الفاظ بڑی بڑی علمیت جتانے کی کوشش نہ کیجئے تیسری بات ہے خلاصہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے یہ رول ہے سب سے بڑا کہ خلاصے میں آپ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنے کے حق مجاز نہیں ہے وہ جو چیز اس نے دیا ہے اسی کو ہم نے مقتصر کر کے خلاصہ لکھنا ہے اپنی طرف سے اپنے علم کو بتانے کے لیے یا مختلف واقعات کو جمع کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں پھر اس کے بعد خلاصے میں آپ کمی بھی نہیں کر سکتے اس کے اپوزٹ بات ہی ہے وہ یہ کہ آپ اس میں کمی بھی کرنے کے حق دار نہیں ہیں کہ مصنف نے کوئی دس واقعات ایک سبق اندر یہ کہانی کے اندر بیان کی ہیں تو آپ نے اس میں سے چار ایسے چھوڑ دی ہیں سکپ کر دی ہیں اس میں بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہئے آپ نہ کمی کرنے کے حق دار ہیں نہ آپ اس میں اضافہ کرنے کے حق دار ہیں اس کے بعد جس سبقہ یا نظم کا خلاصہ لکھنا مقصود ہو تو اس سبق یا نظم کے اندر جو بھی اشارت یا اور چیزیں موجود ہیں جو وضاحت کی زمرے میں آتی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے ایک کہانی آپ نے پڑی اس کے اندر دس جگہ پر ہے جو قرآن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث بیان کی گیا ہے ہم نے اس کو چھوڑنا تو نہیں لیکن اس کی وضاحت کو ہم نے ختم کر دینا ہے بڑی بات کو چھوٹے کر کے بیان کر دینا ہے یہ بھی نہیں کہ ہم نے اس کے دس واقعات کو چھوڑ دیا یا دس آیات کا ترجمہ ہے تو بھی چھوڑ دیا نہیں اس کو چھوڑنا بھی نہیں اس کو مختصر کر کے ہم نے لکھ دینا ہے اس کے بعد خلاصہ میں واقعات کی ترتیب ہونی چاہیے جس ترتیب سے سبق لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ نے واقعات خلاصے میں بھی ملحوظ رکھنی ہے یہ نہیں کہ ایک بات مسنف تیسری چوتھی یا پانچ میں پیرے گراف میں کر رہے ہیں آپ وہی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں جو آپ ترتیب اور اس کے سبق کی فکشن کی کہانی کی ناول کی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہوگی ہے پیپر کے والے سے نمبروں کے والے سے اپنے ترتیب کو خراب نہیں کرنا خلاصہ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے ٹوٹل نمبرز کتنے ہیں اکثر معاملات یہاں خراب ہوتا ہے کہ کتنے صفحے کا خلاصہ ہونا چاہیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سبق ختم ہو گیا جہاں بات ختم ہو گئی آپ کا خلاصہ وہاں ختم ہونا چاہیے اور مجموعی طور پر اس کے نمبرز بھی دیکھنے ہیں کہ نمبرز کتنے ہیں اگر دیس نمبر کا خلاصہ ہے تو ظاہر ہے اس کی وضاحت یا اس کی لینٹ یا اس کی جو بڑھوتری یا وہ اسی خلاص جو بھی اگر پانچ نمبر کا خلاصہ ہے تو اس کے حساب سے ہم نے اس کو آئی لائٹ کرنا ہے لکھنا ہے اس کے بعد صفحات پر مختبر خلاصہ جات سے گریز کریں اکثر یہ دیکھنے سننے اور پوچھنے میں یا بتانے میں آیا ہے کہ طالب علم سوال کرتے ہیں خلاصہ کتنی لائنوں پر ہونی چاہیے کتنے صفحات پر ہونی چاہیے جو کہ ایک میوب سی چیز سمجھے جاتی ہے آپ نے کہانی کا خلاصہ لکھنا شروع کیا ابتدا سے لے کے آخر تک آپ لکھیں اس کے اندر آپ مختصر کرتے جائیں کم کرتے جائیں وہ ایک صفحے پر ختم ہو جائے وہ ڈیٹھ صفحے پر ختم ہو جائے وہ آدھ صفحے پر ختم ہو جائے یہ کوئی پر بندی نہیں ہے یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صفحے کتنے ہونی چاہیے اس کے بعد بات وہ ختم ہو گیا اب بہی آپ بات کو ختم کرتے ہیں صفحے کتنے ہیں لائنیں کتنے ہیں یہ نہ پوچھے جانے والے اور تھوڑی سے غیر ذریعی سوالات میں آ جاتا ہے خلاصہ آپ اپنے لفاظ میں لکھیں یا مصنف کے لفاظ میں لکھیں ترتیب درست ہونی چاہیے آپ خود خلاصہ لکھیں اپنے لفاظ میں بات کریں یا مصنف کے لکھے ہوئے لفاظ کو لیں یا کسی اور وکیبلری آپ کی بہت اچھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے بات وہی کرنی ہے جو کہ وہاں بیان کی گئی ہے اور اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ترتیب کو ملحوظے نظر رکھنا ہے ترتیب کا جوہنا وہ خراب نہیں ہونی چاہیے اور آپ سے بات یہ ہے کہ سبق کا اگر خلاصہ ہوگا تو وہ داس نمبر کا ہوتا ہے اور اگر نظم کا ہو تو وہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے سبق کا خلاصہ عیسیٰ نصر میں سے آتا ہے نظم کا خلاصہ جو ہو عیسیٰ نظم میں سے آتا ہے ہم نے ان دونوں خلاصہ جوہنا وہ دسکس کر لیا ہے ترتیب دونوں کے لکھنے کی ایک ہوتی ہے سبق کا خلاصہ لکھیں یا آپ نظم کا خلاصہ لکھیں کرنا آپ نے مقتصری ہے نظم کا خلاصہ پانچ نمبر پر مشتمل ہے اور سبق کا خلاصہ جوہاں وہ دس نمبر پر مشتمل ہے ظاہر سی بات ہے ہی ہوگی اسی حوالے سے اسی طابق آپ بات کریں کہ میں دوبارہ سن چیزوں کو رپیڈ کر دیتا ہوں خلاصہ مقصر کرنے کا نام ہے خلاصہ آپ اپنے نفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی اس میں اضافہ بھی آپ کرنے کے مجاز نہیں ہیں اور خلاصہ میں کمی بھی کرنے کا حق در نہیں ہے جس سبق آپ نے خلاصہ لکھنا مقصود ہو اس میں سے جو چیزیں اڈیشنل تھیں پہلی وضاحت کے ساتھ کیونکہ جب سبق لکھا جاتا ہے تو مصنف کے خیالات مبسط ہوتی ہے وہ اپنی طریقے سے لکھ رہا ہے اب ہم نے مقصر کرنا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑتے جانا ہے وہ چیزوں کو سکپ کرتے جانا ہے جو وضاحت کے زمرے میں آتی ہیں ان کو مقصر کرتے جانا ہے پھر خلاصے میں واقعات ہوتے ہیں ایک واقعہ دوسرا تیسرا اس طرح جس ترطیب سے واقعات چل رہے ہیں اسی ترطیب سے آپ نے جو ہے وہ اخلاصہ بھی لکھنا ہے اخلاصہ لکھتے وقت نمبر کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کتنے نمبر کا ہے اسی حضاب سے اس کی لیندھ ہونی چاہیے صفات پر مستمل خلاصہ جات سے گریز کرنا ہے کتنے صفے کو ہونا چاہیے کتنی لیندھ جہاں ختم ہو جائے آپ وہیں چھوڑ دیں اور جہاں مصنف کا سبق ختم ہو وہاں آپ بھی خلاصہ ختم کر اس میں اضافہ کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں یا شاید یہ مصنف کے خلاص الفاظ میں لکھیں آپ کی ترطیب جو ہے یہی ہونی چاہیے یہ آپ کو میرا لیکچر ہے تو پسند آیا ہو تو اس میں ضرور اس پر کمنٹس کیجئے گا اس کو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ دوپہر آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ